جی بالکل میں اس پر جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ آسپیک کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے ابھی تک جاگر نہیں کیا وہ یہ ہے کہ اس میں انتظامیہ کی بالکل فیلئر ہے پنجاب حکومت کی بالکل ناہلی یہاں پر ثابت ہوتی ہے ایک ایسا واقعہ جو کہ دس دن سے چل رہا تھا بارہ دن سے چل رہا تھا جو ایک معمولی انسیڈنٹ سے شروع ہوا اور آج جو ہے وہ ایک معاشرے کا بھیانک جو ہے وہ جو ہے ایک ایسا چہرہ نظر آیا جو کہ ساری دنیا میں ہمارے لیے باعث شرمندگی بنا پہلے تو اس پر پنجاب حکومت کو معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے اس کا تدارک کیوں نہیں کیا جیسے کہ جسٹس رمضان صاحب نے بھی ابھی کہا کہ اس وقت اگر یہ سارے میز لیے جاتے اور یہ اسوسیشنز کو انوالف کیا جاتا اور یہ جو لاو منسٹر صاحب آج جو کمیٹی کے سربراہ بنائے گئے ہیں یا چیم منسٹر صاحب اور بعد پرائیم منسٹر تک یعنی چیم منسٹر صاحب تو نظر ہی نہیں آتے پرائیم منسٹر has to take the decision and the federal information جو ہے منسٹر وہ ان کو represent کر رہی تھی آپ یہ دیکھیں کہ آج پی آئی سی کے جو پنجاب کہ تین گھنٹے سے پولیس کو فون کر رہے تھے اور تین گھنٹے سے وہ ان کو پکار رہے تھے کہ یہاں پر حملہ ہونے والا ہے اطلاعات اچھی نہیں ہے ہمیں threat کیا جا رہا ہے اور آپ اندازہ لگائے وہاں پر کوئی پولیس موجود نہیں تھی یہ انتظامیاں یہ جن کو یہ روز اکھار پچار کر رہے ہیں جو ان کے قابو میں نہیں آ رہی آپ اندازہ لگائیں کہ پولیس ہے یا district administration ہے ان کو یہ ہے should be put on the task ان کو جو ہے وہ بلایا جائے کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کے جو منسٹرز ہیں law منسٹر ہیں یا health منسٹر ہیں یا باقی جو ان کے منسٹرز ہیں information کے اور وہ جو انہوں نے کیوں نہیں اس میں اپنا رول ادا کیا یہ واقعہ ہونے ہی کیوں دیا گیا